خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کلتی ہے اچھا خاصا نمازی ہے پرہیدگار ہے صفحہ اول میں نماز پرنے والا ہے لیکن ترہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا کیا کتنی بڑی خطہ ہے کتنی بڑی خیان ہے کتنی بڑی نافرمانی ہے تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بروسہ نہ ہو کہ وہ آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس جنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں اس کو یہ بروسہ نہ ہو اگر بروسہ ہے تو بعد اوقات اس سے اچھے کام بھی لے جا سکتے ہیں لیکن باؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہٰذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موت آجائے گی تو اب نے اللہ تعالی کی تھی ہوئی اس نعمت کو کیوں گاؤں پر لگاؤں اس گاؤں پر لگاؤں کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا فاروق آدم جیسا انسان جس کی تقوی و تحارت کے قسم دنیا تھا دی ہے وہ جب ہی کہتا ہے کہ مجھے برابر و سرابر چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے ہما شما جو اس ان ختم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو کس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا